اسلام علیکم سٹوڈنٹس بائیولوجی کلاس نائنٹھ کا نیکس ٹاپک ہے وائرسز وائرسز میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وائرسز ہوتے کیا ہیں ان کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور وائرسز کی ٹائپس یا پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں وائرسز کیا ہوتے ہیں جی وائرسز اے سیلولر سٹرکچرز ہوتے ہیں اور فائیف کنگنم کلاسیفیکشن سسٹم میں ان کو ہم پلیس نہیں کر سکتے اے سیلولر سے مینز کے ویڈاؤٹ سیلز مطلب اے سیلولر سٹرکچر ہیں اور یہ فائیف کنگنم کلاسیفیکشن سسٹم میں نہیں آتے وائرسز آر پارٹیکلز ڈیٹ لیکس سٹرکچرل کریکٹرسٹکس آف سیلز وائرسز ایسے پارٹیکلز ہیں جن کے اندر سٹرکچرل کریکٹرسٹکس نہیں ہوتی سیل کی سٹرکچرل کریکٹرسٹکس نہیں ہوتی وائرسز نا تو لیونگ ہیں اور نہ ہی نان لیونگ ہیں اور یہ کس میں آتے ہیں جی برڈر لائن میں آتے ہیں ہم یہ بھی کلاسیفائی نہیں کر سکتے کہ آئیدر وائرسز آر لیونگ آر نان لیونگ آر نیز ہیں تو اس طرح سے جو سٹڈی ہوتی ہے وائرسز کی اس کو کیا کہتے ہیں وائرالوجی اگر ہم سٹرکچر دیکھیں وائرسز کا تو سٹرکچر میں کہتے ہیں کہ آل وائرسز ہوا سنٹرل کور سراؤنڈڈ بایا پروٹین کورٹ جتنے بھی وائرسز ہیں ان کے پاس ایک سنٹرل کور ہوتی ہے جو کہ پروٹین کورٹ سے سراؤنڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہے یہ جو کور ہے پروٹین دو چیز ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ڈی این اے ہوتا ہے اور یہ آر این اے ہوتا ہے یہ جو کور ہے سنٹرل کور یہ کس سے بنی ہوئی ہوتی ہے جی ڈی این اے کی بھی بنی ہو سکتی ہے اور آر این اے کی بنی ہو سکتی ہے اور کچھ ریزنز دی بھی ہیں کہ وائرسز کو فائف کنگنم کلاسیفیکیشن سسٹم میں ہم کیوں نہیں پلیس کر سکتے یا سائنٹسٹ نے وائرسز کو فائف کنگنم کلاسیفیکیشن سسٹم میں کیوں نہیں پلیس کیا تو فرسٹ ریزن ہے کہ وائرسز کے اندر کوئی نیوکلیس نہیں تھا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکیوں کہ یہ اے سلولر آرگنزم سے with a stimulator that means کہ Lack Structural Characteristics of cells therefore if they lack Structural Characteristics of cells so that's why they have no Wamucleusty, They have no Cytoplasm, They have nouestas with an Alkohol الرازم, they have no cell orgnales and they have no cell membrane so that's why they are excluded from 5 kingdom classification system. co 2nd پاستولات c jed Both lids of blood less than 2nd past pistola V является we have is that they do not feed, respire excrete or grow کہ یہ فیڈ نہیں کر سکتے تھے ریسپائریشن نہیں تھا کوئی موڑا فیسپائریشن نہیں تھا ان کے اندر اور یہ گرو بھی نہیں کر سکتے تھے دیو ٹو ویچicting ان کو فائیف کینگنم کلاسیفیکیشن سے ریموو کر دیا گیا فائیف کینگنم کلاسیفیکیشن سسٹرم میں وہ آرگنیزم رکھے گئے تھے جو فیڈ کر سکتے تھے جن کے اندر ریسپائریشن ہوتی تھی اور جو گرو کر سکتے تھے جیسے کہ مونیرہ، پروٹیسٹا، فنزائی، پلانٹی اور انیمیلیا یہ سارے جتنے بھی آرگنزمز ہیں یہ موو کر سکتے ہیں اور گرو کر سکتے ہیں اور اسپائریشن کر سکتے ہیں ثرد ہمارے پاس پاسچولیٹ تھا کہ وائرسز دو ریپروڈیوز بٹ اونلی انسائیڈ دے سیلز آف لیونگ آرگنزم یوجیلی تا ہوس سیل پروائیڈز میٹیریل ثرد پہ ہمیں بتایا تھا اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ پروڈکشن نہیں کر سکتے ہیں گرو نہیں کر سکتے ہیں لیکن ثرد پوائنٹ پہ ہمیں انہوں نے ایک ڈراؤ بیک دیا کہ وائرسز جو ہیں وہ گرو کر سکتے ہیں یا ریپروڈیوز کر سکتے ہیں لیکن کس طرح سے جب کسی بھی آرگنزم کے اندر کوئی وائرس انٹر ہو جائے گا تو وہ ہوسٹ کی جو بارڈی ہوگی اس کے اندر جو ہے وہ ریپروڈیوز کرے گا اس کے اندر وہ گرو کرے گا اور ایز ریزلٹ جو ہوسٹ ہے اس کو وہ نقصان پہنچائے گا یہاں پہ اس کا سرکچر انہوں نے دیا ہوا ہے وائرس پارٹیکل ہے اس کے اندر ایک کور ہوتی ہے ایرویک پروٹین کوٹ ہوتی ہے جو کور ہوتی ہے وہ ڈی این اے یا آر این اے کسی کی بھی بنی ہو سکتی ہے اور سرکچر میں انہوں نے باہر سے بتایا ہوا ہے کہ یہ آوٹر میمبرین ہے اور آوٹر میمبرین کے ساتھ پھر آگے پروٹین کوٹ ہے اور پروٹین کوٹ کے اندر پھر ڈی این اے یا آر این اے ہے اور اس کے بعد پروٹین کیا ہوتی ہیں جی پروٹین انفیکشیس پارٹیکلز ہوتی ہیں پروٹین کیا ہوتی ہیں پروٹین انفیکشیس پارٹیکل ہوتے ہیں جو پروٹین سے ملکے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد دے کنٹین ڈی این اے آر این اے اور دے کاز ڈیزیزز ان شیپ اینڈ مین اور پروٹین کیا ہوتے ہیں وہ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں اور وائرائیڈ کیا ہوتے ہیں جی وائرائیڈ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک سرکولر آر این اے کا سنگل مالیکیول ہوتا ہے اور ان کے اندر کوئی پروٹین کوٹ یا کوئی بھی انویلپ نہیں ہوتا ان کو ہم وائرائیڈ کہتے ہیں اور they cause diseases in plants that is potato, apple etc اور وائرائیڈ کیا کرتے ہیں جی وائرائیڈ ہمارے پاس plants کے اندر diseases cause کرتے ہیں اور اگزمپل کون کونسی ہیں پوٹیٹو کے اندر ایپل کے اندر diseases جو ہے وہ cause کرتے ہیں یہ وائرائیڈ کی ڈائپس ہیں ایک پرائیونز ہوتے ہیں ایک وائرائیڈ ہوتے ہیں اور یہ question important ہے short میں بھی آ سکتا ہے کہ difference between prions and وائرائیڈ اور long میں بھی آ سکتا ہے کہ right short note on viruses can be excluded from five kingdom classification system کسی بھی طرح سے آپ کا question آ سکتا ہے تو اگر اس topic میں آپ کو کسی بھی قسم کی confusion ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو like کریں اور channel کو subscribe کریں اور اگر آپ کو بیالوجی میں کوئی بھی topic سمجھ نہیں آتا تو comment section میں مجھے بتا دیں میں آپ کو اس لیکچر پر ویڈیو بنا دوں گی اللہ حافظ